ایران کے سروچ نہیں تھا خامنائی کا ایک بڑا بیان ضرورت پڑی تو اٹیک سکو اور تیورتہ دی جائے گی خامنائی نے کہا کہ اور تیز ہوں گے یہ حملے ایران کے سروچ نہیں تھا یہ بڑا بیان ہے اور دیکھیں ایران کا اجرائل پر یہ حملہ میڈل ایسٹ میں کسی بڑی لڑائی کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور اس حملے کے بعد یونائٹڈ نیشن کی بھی پرتکلیہ سامنے آئی ہے ریپورٹ دکھائیں گے آپ کو ایرانی حملے کے ساتھ ہی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ میڈل ایسٹ کسی بڑی جنگ کی طرف بڑھنے جا رہا ہے ہزباللہ کی پرمکھ حسن نصراللہ کو حال ہی میں ایزرائل نے مار گرائے تھا اس کے بعد ایزرائلی سینہ لیبنان میں زمینی حملے کے لیے بھی گھنس چکی ہے اس کے بعد سے ہی ایران بوکھلایا ہوا ہے اور اس حملے سے اس نے اپنے گسے کا جواب دے دیا ایرانی حملے کی یونائٹڈ نیشن نے کڑی نیندہ کی ہے انٹونیو گوٹیریس نے کڑی نیندہ کرتے ہوئے کہا اس حملے کو فوراں روکنا ہوگا جانکاری کے مطابق ایرانی پروڈیکٹائل کے نیشانے پر دس ملین ناغرک ہیں ادھر ایزرائل نے ناغرکو کو شلٹر لینے کا نردش دیا ہے ایزرائل کے پردھان منتری بینجمین نتنیاہو بھی شلٹر میں گئے ہیں اور وہاں سے لگاتار اپ ڈیٹ لے رہے ہیں ایران نے کہا ہے کہ ایزرائل پر مسائل حملہ اسمائل ہانیا، نسراللہ اور ایرانی جنرل کے ہتیا کے جواب میں کیا گیا ہے ایران نے ایزرائل کو جوابی کارروائی کی چیتاؤنی بھی دی ہے موسیقی